اندر تہذیب کا حصہ یوں بھی بن جاتے ہیں کہ فاصلے اتنے بڑے ہوتے ہیں تو حال احوال کرنے کا بھی ایک موقع مل جاتا ہے کہ پرانے واقفکاروں کے ساتھ گفتگو ہو جائے پاکستان کی خوبصورتی یہی ہے کہ ہماری تہذیب ہمارا کلچر ایک دوسرے کی عزت کرنا محبت کرنا کوئی پریشانی میں ہو تو اس کو پناہ دینا یہ ہماری تہذیب میں ہے اور جب لوگ باہر جاتے ہیں روزی کمانے کے لیے تو وہ بیچین رہتے ہیں تو میں بھی یہ سوچتا تھا کہ یہ بیچینی کیا مذہب کی خاطر ہے تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ پاکستان واپس آنا کوئی بلوچ نوجوان جب باہر جاتا ہے تو وہ واپس آنے کی خواہش اس وجہ سے نہیں کرتا کہ یہاں مذہب ہے مذہب دنیا میں ہر جگہ چلتا ہے اپنے زندگی کے ساتھ پھر کیا وہ پاکستان اور بلوچستان کی محبت سے واپس آتا ہے یقیناً ایک انصر وہ بھی ہوگا مگر سب سے زیادہ واپسی کی جو اس کے اندر کیفیت اور خواہش ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ میری تہذیب جو ہے کہیں میرے بچے اس تہذیب سے دور نہ رہے کہیں جو عزت کی جاتی ہے ماں باپ کی یہاں پر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچوں کی پرورش کے اندر قصر رہ جائے جو خدمت کی جاتی ہے بزرگوں کی محلے میں ہر بزرگ کی خدمت کی جاتی ہے عزت کی جاتی ہے یہ دنیا کے کلچروں کے اندر اب موجود نہیں ہے اور میں یہ جانتا ہوں خود بھی بہت تھوڑا تھوڑا عرصہ رہ کر آیا تو میں یہ جانتا ہوں کہ پچیس تیس چالیس سال پہلے بھی یہ کیفیت نہیں تھی تو اب تو اور معاملہ خراب ہو گیا ہوگا تو یہی تیزیب ہے جو ایسے میلوں کے اندر دوبارہ یاد دہانی بن جاتی ہے اور اجاگر کی جاتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ زراد کے حوالے سے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں زراد کا فروغ ضروری ہے زراد ہمارے ہر چیز کے اندر رچی بسی ہے اور بلوچستان کے اندر پچھلے دنوں اور ظاہر بہت بڑا صوبہ ہے ماشاءاللہ زمین کے حوالے سے پاکستان سارا پاکستان ملا کر ایک بلوچستان اس سے بھی زیادہ بڑا ہے اور پانی کے یہ تو اللہ کی دین ہوتی ہے کہ پانی کس اعتبار سے وہ دے یہ وہ جانتا ہے مگر ہمارے اوپر کم سے کم یہ فرض ہمارا بن جاتا ہے کہ پانی کا اچھا استعمال کریں اور جو تیشدہ کیفیت ہے پانی کی ڈسٹیبیوشن کا بھتانی صاحب جس کا آپ نے ذکر کیا وہ میں اس بات سے واقف ہوں اور بڑی اچھی بات ہے کہ پچھلے مہینے سے کم سے کم بلوچستان کا جو پورا حصہ ہے جو پچھلی مرتبہ جب میں گوادر تشریف لائے تھا ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے تب اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ پورا حصہ نہیں آرہا تو ما شاء اللہ اب پورا حصہ آرہا ہے بلوچستان کا پورا حصہ مل رہا ہے اور یہ ملتے رہنا چاہیے اس کا احتمام میں سمجھتا ہوں فیڈریشن کی اور میری ذمہ داری بھی ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب یہ بات یہاں اب شروع ہو گئی ہے تو یہ قائم رہے مگر اس کے ساتھ ساتھ پانی کی قلت یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ دو تین سال پہلے سے جو بارشیں ہوئیں تو کچھ کم ہو گئی قلت کی فکر ورنہ تو تہذیبیں ہجرت کر جاتی ہیں پانی کی قلت کی ویسے اسی خطے کی ایک بڑی تہذیب تھی مہنجدارو جس کی بنیاد پر انڈس ویلی سیولائزیشن مشہور بھی ہے وہاں پر دریہ کے ساتھ وہ سیولائزیشن سی آج سے سات ہزار سال پہلے سے اور اتنی دنیا میں انوکھی سیولائزیشن تھی کہ آج بھی جب ہم اپنے گھر بناتے ہیں اور کوئی سوسائٹی بنائی جاتی ہے تو ایک گریڈ پر گھر بنائی جاتے ہیں اور سڑکیں بنائی جاتی ہیں اور ڈرینیش سسٹم ہوتا ہے اور پانی کی سپلائی کا سسٹم ہوتا ہے تو ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ آپ کے خطے کے اندر مونجداروں والی سیولائزیشن ٹیکسلا والی سیولائزیشن تہذیب جو تھی وہاں ہر گھر میں پانی جاتا تھا اور ہر گھر سے نکاسی ہے آپ کا احتمام تھا آج سے پانچ ہزار سال پہلے پھر کیا ہوا اس کو وہ اچانک غائب کہاں ہو گئی صرف دریان رخ بدلا لوگ کہتے ہیں وہاں کوئی جنگ نہیں ہوئی لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کوئی ہتیار کے آثار آج تک موجود نہیں ہے صرف دریانے رخ بدلا کیونکہ سارا سسٹم انسان کی زندگی کا پانی کے ساتھ ہے دریانے جب رخ بدلا تو پوری سیولائزیشن وہاں سے کہیں اور اس کو ہجرت کرنی پڑی تو میں سمجھتا ہوں کہ پانی کا مسئلہ اب جس انداز سے کہا گیا کہ چیک ڈیمز بنائے جائیں زیادہ چھوٹے بڑے ہر انداز سے سینکڑوں تو بند رہے ہیں مگر ہزاروں بن جانے چاہیے تاکہ اللہ جب بارش کرے تو وہ بارش کا پانی جو ہے وہ اگر جتنا استعمال کرنے ستے کے اوپر ہے زمین کے اوپر ہے اور جتنا زمین کے اندر بھی جائے تو اس کو ایکویفر کے ذریعے حاصل کیا جائے تو یہ بہت ضروری کیفیت ہے اور مجھے خوشی ہے اس بات پر کہ اس کے اندر بڑی پیشرفت ہو رہی ہے مگر یہ میلے کے اندر تو آپ لائیو سٹاک کے اعتبار سے بھی ماشاءاللہ بڑی یہاں پر گفتگو اور یہاں پر جو پروگریس ہے اس کا بھی ذکر ہوتا ہے تو پاکستان دنیا میں چوتھا یا پانچوہ بڑا ملک ہے دودھ کے حوالے سے اور اس کی دودھ کی پروسسنگ کے حوالے سے دوسرے چھوٹے چھوٹے ممالک دنیا کو دودھ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں اللہ کا فضل ہے کہ ہم خود کفیل تو ہیں مگر اس کی یافت بڑھانی چاہیے اس کے لیے اچھا لائیو سٹاک بہت ضروری ہے اور باہر سے اس کا سیڈ لانا بھی بہت ضروری ہے اور اس سلسلے میں اچھی خاصی پروگریس بھی کہ ایگری کلچر سیڈ کی طرح لائیو سٹاک سیڈ جو ہے اس کو بھی وہی ایگزیمشنز اب مل گئی ہیں تاکہ یہ باہر کا جو اچھی نسل کا جانور ہے وہ ہمارے بھاگناری بیل کی طرح اور دوسری نسلوں کے ساتھ وہ مل کر گوشت کی بھی اور دودھ کی بھی پیداوار بڑھائی جا سکے پانی کے اعتبار سے اور جو فارمنگ ہے اس اندر میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جہاں زمین کی قلط بھی ہے وہاں پر اب فارمنگ کے نئے طریقے نمود پیدا ہو رہے ہیں ایک ملک ہے نیدرلینڈز نیدرلینڈز پاکستان سے انیس گنا چھوٹا ہے اور وہ دنیا کا دوسرا بڑا پروڈیوسر ہے فوڈ کا دنیا کا دوسرا بڑا پروڈیوسر ہے اور انیس گنا چھوٹا ہے کیا کیا انہوں نے ایگریکلچر فارمنگ کے حوالے سے زمین سے بھی ہٹ کر ورٹیکل فارمنگ میں گئے صرف ری سرکولیٹنگ پانی کو استعمال کیا پانی کی ڈیمانڈ بھی اتنی نہیں ہے اور ایک 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 اکڑ سے دس پندرہ گنا اور بیس گنا یافت کرنی شروع کی اب پاکستان میں بھی اس کا استعمال شروع ہو گیا ہے اور میں پسلے دنوں مجھے پتا چلا کہ ایسی کمپنیاں بھی بن گئی ہیں جو ایک ایک اکڑ کے لیے مشین بنا کر بیستی بھی ہیں اور چیزیں اور پورا گائیڈنس کرتی ہیں تو جہاں پانی کی خلط اور زمین کی خلط ہو وہاں آپ ورٹیکل فارمنگ جو ہے وہ پندرہ بیس گنا زیادہ یافت دیتی ہے تو ہمیں اپنے راستے کھلے کرنے چاہیے قومیں وہ ترقی کرتی ہیں جو انٹیلیکچول اور ذہنی ترقی بھی کرتی ہیں جہاں تعلیم بھی ہو اور جہاں صحت کا خیال بھی ہو تو تعلیم پر بھی میں آنا چاہتا ہوں کہ میں اس بات کا بے انتہا ضروری سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر یہ گفتو کریں اور اس بات کا بھی ذکر ہوا کہ بلوچستان کے اندر کی نوکریاں تو جو آپ نے ذکر کیا کہ تیس پہتیس ہزار نوکریاں صوبائی حکومت کے پاس ہیں اور وہ آپ کی خواہش بلکل صحیح خواہش یہ اچھے حکمرانوں کی خواہش اچھے الیکٹڈ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ انصاف کے ساتھ یہ نوکریاں دی جائیں سفارشوں پر نہ دی جائیں سفارشوں پر دی جاتی ہیں ایک تناؤ پیدا ہوتا ہے انکامپیٹنٹ لوگ آگے چلے جاتے ہیں تو میرٹ کے ساتھ دی جائیں لہٰذا اس کا سسٹم مجھے امید ہے کہ بلوچستان کی صوبائی حکومت اور بلوچستان کی اسیمبلی مل کر اس کا میرٹ کا نظام بنائے گی جس کے اندر سفارش نہ چلے دنیا اب اس نتیجے پر پہنچ رہی ہے کہ میرٹ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے انسان سے جتنا تعلق پیدا ہوتا ہے تو وہاں پر کیفیت ہی ہوتی ہے کہ کہیں رشوت اور کہیں سفارش چلتی ہے ٹیکنالوجی کا احتمام کر لیں تو سفارش بھی نہیں چلتی اور پیسہ بھی نہیں چلتا مثال کے طور پر اس وقت ایف بی آر جب ریفنڈ دیتا ہے انڈسٹریلس کو تو اس میں ہیومن کانٹائٹ یا انسانی تعلق ختم کر دیا اپلائی کرو میرٹ کے اوپر وہ آئے گا اور اپنے آپی وہ ریفنڈ بھی ہو جائے گا تو جہاں جہاں ٹیکنالوجی کم بھی اگر جرائم ہوتے ہیں تو یہ جو سی سی ٹی وی کیمرہ والی کہانی آپ نے دیکھی ہے وٹنسز غائب ہو جاتے ہیں وٹنسز بھول جاتے ہیں یاد نہیں رہتی شکلیں اور جب تاخیر سے فیصلے ہوتے ہیں تو پتہ ہی چلتا کون تھا کس نے دیکھا تھا میں پیچھے جنہوں یہ ذکر کر رہا تھا مجھ سے گاڑی چینی جا رہی تھی کچھ عرصہ پہلے کوئی پندہ بیس سال پہلے تو وہاں میں نے اس آجمی کا مقابلہ بھی کر لیا مگر جب بازار میں واپس پولیس کو لے کر آیا خیر گاڑی میری چھن گئی مقابلہ میں نے کیا کیا مگر گاڑی چھن گئی اور جب میں واپس آیا پولیس کو لے کر کراچی کے نرسری کے بازار میں تو کوئی وٹنس ہی نہیں تھا گھبراتے تھے لوگ کون اپنا نام لکھائے گا کون کچھری میں جائے گا تو اب یہ جو ٹیکنالوجی جاتی ہے سی سی ٹی وی کیمرہ تو دہشتگردوں کی تلاش کے اندر ہر جرم کے حوالے سے ٹیکنالوجی کی مدد لی جاتی ہے اور یہ بڑھتا چلا جائے گا کیمرے سستے ہوتے چلا جائیں گے اس وقت پاکستان میں لاکھوں کیمرے موجود ہیں ہر بازار کے اندر اور ہر جگہ تو اسی طرح سے جب آپ نوکیوں کے حوالے سے انصاف کرنا چاہیں تو ٹیکنالوجی کی مدد لیں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کی خواہش ہے اور یقینی بنانا چاہیے اس بات کو جہاں میں نے دہشتگردی کا ذکر کیا تو میں تازیت بھی کرنا چاہتا ہوں جو واقعات یہاں ہوئے اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ جیسے امریکہ کا انخلاہ ہوا تو دہشتگردوں کے ہاتھوں میں کچھ ہتھیار مزید پہنچ گئے تو یہ معاملہ بڑھا ہے مگر میں اپنی فوج کی تعریف کرنا چاہتا ہوں دنیا کے اندر اگر کوئی فوج کامیاب ہوئی ہے کوئی قوم کامیاب ہوئی ہے تو وہ ہے پاکستان جس نے دہشتگردی کا مقابلہ دیا اس کو بلکل چھوٹی بات مت سمجھئے گا آج کل دنیا کے اندر بڑے بڑے نصیت کرنے والے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو ہمیں آ کر کہتے ہیں کہ human rights کا خیال رکھو اور جب refugees کا اور مہاجرین گھبرا کر اور جنگوں سے پریشان ہو کر جب جاتے ہیں تو یورپ میں پہنچنے سے پہلے ان کو ڈوبنے دیا جاتا ہے ڈبو دیا جاتا ہے پناہ نہیں دی جاتی یا آپ کی قوم ہے جس نے اخوان مہاجرین کو پناہ دی بڑا کام کیا یہ آپ کی اقدار ہیں یہ آپ کی تہذیب ہیں اس پر فخر کرنا چاہیے تو اب دنیا کی جو ہپاکرسی ہے جو تضاد ہے ان کے روئیوں کے اندر وہ بہت آیاں ہو گیا اعتمام یہ کیا گیا پاکستان نیا پاکستان بنا تو ہم نے کشمیر کا مقدمہ بھی وہیں جا کر رکھ دیا وہ انسٹیوشنز جو بنے اب کبھی کبھی یہ بو آنے لگتی ہے کہ وہ صرف وہ انسٹیوشنز یہ چاہتے تھے کہ یورپ کے اندر جنگ نہ ہو باقی دنیا ان کے لیے میدان کھلا ہے ہر جگہ جنگ ہو سکے لاکھوں اور کروڑوں افراد اس میں مر گئے باہر صورت میں سمجھتا ہوں کہ جس یک جہتی کا قوم نے مظاہرہ کیا ہے پچھلے چالیس پچاس سال کے اندر یہ قوم بن رہی ہے یہ قوم طاقتور ہوتی چلی جا رہی ہے مگر جن بے ساکھیوں پر ہم آگے جائیں گے اگر قرض کے بے ساکھی پر لوگوں سے قرضہ دے کر اپنے پیروں پر جب تک کھڑے نہیں ہوں گے تب تک اس قوم کی بات اور آواز کمزور رہے گی جتنی اچھی بات کر لیجئے کمزور رہے گی ہم نے یہ تیہ کیا دنیا کو بتا دیا کہ ہم انڈپینڈنٹ ہیں ہم سب سے دوستی چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں یوکرین کے اندر بھی ایک اچھا نیگوشیٹڈ حل ہو ہم چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ جس کو اور سارے ممالک کو جو تکلیف یوکرین کے حوالے سے ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہی تکلیف ہمیں بھی کشمیر کے حوالے سے ہے تو ہم سمجھتے ہیں دنیا کے اصول سب پر برابر لگنے چاہیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خدبے کے اندر ہمیشہ کے لیے یہ بسات ڈال دی کہ عربی اور عجمی برابر اور پاکستان اور خلفہ راشدین کے زمانے کی تاریخ آپ کو بتائے گی کہ مسلمان ہو کافر ہو سفید فام ہو یا سیاہ فام ہو سب عدالتوں کے اندر برابر تھے اس وقت دنیا کی عدالتیں بھی برابر نہیں رکھتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم جس طرح سے ترقی کر رہی ہے اس کے اندر ایک دو چیزیں اور اس کا ذکر کر دوں ایک تعلیم بے انتہا ضروری جو نوجوان بچے یہاں بیٹھے ہیں بچوں تعلیم بے انتہا ضروری ہے محنت کر کے پڑھو اس کا احتمام کرو کرو سرکار احتمام اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے اور یہ جو اب ڈیجیٹل سکلز کا پروگرام آیا مجھے معلوم ہے اس بات کا کہ یہ وائ فائے اور براد بینڈ کی پہنچ بلوجستان میں ہر جگہ نہیں ہے مگر آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ بھی چند ایک دو سال کی بات اب رہ گئی ہے ہر گھر تک پہنچ ہو جائے گی چند ایک دو سال کی بات رہ گئی ہے اب یہ زمینی ذریعے سے اگر نہیں ہوگا تو پچھلے دنوں ایک گروپ آیا تھا جس نے فیڈل گورنمنٹ سے بھی بات کی سٹار لنکس جو جن جو بہت سارے سیارے لو ارث اوربٹ کے اندر ڈال رہے ہیں اس بات کا امکان ہے کہ کہیں کوئی ٹاور بھی نہ ہو مگر وہاں تک براد بینڈ سستہ پہنچ جائے گا تو ڈیجیٹل سکلز کا جو پروگرام ہے نوجوانوں آپ خاص طور پر اس بات کو سنو کہ آپ کی مارکٹ انشاءاللہ صرف بلوچستان میں چیز آپ کو نہیں بیچنی پاکستان میں نہیں بیچنی یہ دنیا آپ کے لئے کھل گئی ہے اور اس کے اندر وہ قومیں جو جلدی فائدہ اٹھا لیں گی وہ قومیں جلدی ترقی کر سکتی ہیں میری قوم کو تو بہت ضرورت ہے جلدی ترقی کرنے کی یہ غربت سے نکلنا یہ دو چیزوں پر انحصار ہے اس بات کا کہ لوگوں کی صحت اچھی ہو جس کا ابھی ذکر ہوا کہ صحت کارڈ انشاءاللہ سب کو کسی کو مشکل باقی نہیں رہے گی کہ پیسے کی وجہ سے وہ علاج نہ کرائے میں ایسے بہت سارے لوگوں سے واقف ہوں کراچی شہر کے اندر اپنے رشتداروں سے واقف ہوں جن کو کوویڈ ہوا اور وہ صرف اس وجہ سے اسپطال تاخیر سے گئے کہ اسپطال جاتے ہی میٹر چلنا شروع ہو جائے گا پیسے کا تو ایک بہت بڑا کام پاکستان نے کر لیا دنیا کا سب سے بڑا سٹیٹ رن انشورنس سسٹم ہے جو پاکستان نے اپنا لیا تو آپ کی بڑائی بڑے بڑے قدم لینے سے آ رہی ہے تو تعلیم اور صحت اور عورت کی صحت بڑی اہمیت رکھتی ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں عورت کی تعلیم صحت مین نیوٹریشن کا شکار ہے دچہ اور بچہ کی امواد بہت زیادہ ہیں تو اس کا بھی احساس پروگرام نے بڑا اچھا اس کا نیوٹریشن پیکٹس بھی دیتے ہیں اور نیوٹریشن پیکٹس استعمال کرنے کے پیسے بھی دیتے ہیں کہ خالی پیکٹ تین مہینے بعد لے آؤ اس کے مزید پیسے بھی ملتے ہیں سکولرشپس ہیں احساس کے اندر لڑکیوں کی تعلیم کے لیے جو بھی احساس کے اندر آیا ہے ان کے بچوں کی تعلیم کی سکولرشپ ہے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے جو سکولرشپ ہے وہ لڑکوں سے زیادہ پیسے ملتے ہیں تو یہ جو حکومت کے سسٹم ہے یہ میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آ گئی ہو کہ اس کو استعمال کریں اسی طرح سے کامیاب جوان اور کامیاب پاکستان پروگرام اس میں عورتوں کے لیے بھی اور میری بہنیں اور میری بیٹیاں اس زمانے میں آپ گھر بیٹھ کر کام کر سکتی ہیں باہر نکلنے کی ضرورت پڑے گی تو نکل بھی سکتی ہیں مگر گھر بیٹھ کر بھی کام کر سکتی ہیں تو لہٰذا ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے آپ نے بھائی سب اس بات کا ذکر کیا کہ پورا بلوچستان کا جو ساحل ہے وہاں پر بلوچستان کے باہر سے ٹرولنگ ہوتی ہے اور میں نے انیس سو دوہزار سترہ کے اندر ایک ریپورٹ لکھی تھی اسی بات کے اوپر اسیمبلی کے اندر اور اس کی ریکمینڈیشن بھی کی تھی کہ اس کو فوراں بند کیا جائے ایک یہ دوسرے جو مچھلیوں کی کا فقدان ہونے لگا ہے اس کے لیے اس بات کا احتمام کریں اور یہ تو پھر بلوچستان گورنمنٹ کو بھی اس میں ایکشن دینا چاہیے اور لے رہی ہیں کہ اتنے باریک جالوں سے مچھلی پکڑی جاتی ہے کہ مچھلی کے سارے اگلی نسل بچے سب آ جاتے ہیں اسی کے اندر اور بچے سیکریفائی جاتے ہیں چکن فیڈ کے لیے اور اگلی نسل کی مچھلی سمندر سے غائب ہو جاتی ہے تو کچھ احتمام کریں ویتنام ہم سے چھوٹا ملک ہے سن دو ہزار کے اندر اس کی ایکسپورٹ مچھلی کی تین سو ملین ڈالر تھی ہماری بھی وہی ہماری چار سو پانچ سو ہو گئی ہے اور وہ دس ارب ڈالر تک پہنچ گئے تو اس کا مطلب اگر صحیح پالیسی اپنائی جائے اور کیونکہ فیشریز ڈیوالڈ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ مدد کرنی چاہیے اور آپ اپنے آپ کو ضرور اتنا بڑا خوبصورت کوسٹ ہے بلوچستان کا اور میں سمجھتا ہوں وہاں سے سب سے اچھی یافت جو ہے وہ فیشریز کی ہے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کامیاب جوان اور کامیاب پاکستان میں بلا سود قرضے ملتے ہیں بلا سود بینک تیار ہیں بینک کے پاس لوگوں کو لے جائیں بینک خود فیزبلیٹی بنائے گا ایسے بھی بینکس ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دس لاکھ تک کا قرضہ نوجوانوں آپ کو سننا چاہیے دس لاکھ تک کا قرضہ تو یقیناً بلا سود اور پھر پرائیم میریسٹر صاحب نے جو پچھلے دنوں اعلان کیا تو اس سے زیادہ بھی بلا سود قرضے ملیں گے تو بینک یہ کہتے ہیں کہ اپنا اپنا اپنی خواہش اپنا مشورہ اپنا پلین زبانی لے کر آ جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ بیٹھ کر اس کو تحریری طور پر فیزبلیٹی ریپورٹ بنائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے راستے کھل رہے اس کے ساتھ ساتھ سکلڈ ڈیولپمنٹ بھی آپ دیکھیں سوچیں گوادر کے اندر ما شاءاللہ جو بہت بڑا ایک اسٹیبلشمنٹ سکلڈ ڈیولپمنٹ کا ہے تو وہ ساتھ سو نوجوانوں کو سال بھر میں ساڑھے تین سو چھ مہینے کا کوٹ ساڑھے تین سو چھ مہینے کے اندر نکلتے جائیں گے تو سکلڈ ڈیولپمنٹ اور فورا نوکرییں ملتی چلی جائیں گے اسی طرح سے جو لوگ نوجوان جو وائی فائی یا آن لائن جا سکتے ہیں اور یہاں پر سینٹر بھی بنائے ہیں کوئٹہ میں خوزدار میں جہاں پر آپ جا کر وہ کورسز کر سکیں تو بائیس لاکھ نوجوانوں نے پاکستان کے اندر سکلڈ ڈیولپمنٹ کورس کیا پسلے دو سال میں بائیس لاکھ نوجوانوں نے اور دور دور کے نوجوان اور بلو جستان کا ایک نوجوان بھی ہے مجھے نام یاد نہیں جنہوں نے ساپٹوئر کا معاملہ سکھ کر پسلے سال دیڑ دیڑ لاکھ ڈالر بنایا ہے تو اب یہ جو فاصلے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے میں آپ کے سامنے صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر گھر کے اندر نوجوان کو اس طرف لگانا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ہنر اپنے ہاتھ میں آ جائے اور ہنر کی مانگ آپ کے گاؤں میں نہیں دنیا میں ہر طرف ہے دنیا بے چین ہے کہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں اور جس کو یوت بلج کہتے ہیں کہ دنیا بے چین ہے اس کو اتنے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جتنی وہ دنیا کے اندر پوری نہیں کر سکتی دنیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے راستے کھلے ہیں بین الاقوامی سازشوں سے ہوشیار رہے ہیں دنیا نہیں چاہتی کہ ایک independent مسلمان پاکستان جب اُبھرتا ہے تو دنیا کی نظر میں وہ کھٹکتا ہے کیونکہ دنیا کا جو established world order ہے اس کے اندر انصاف نہیں ہے اس کے اندر vested interest ہے اور مسلمان جب بات کرتا ہے انصاف کی تو وہ کہتا ہے کہ سب کے لئے ایک سا انصاف ہوگا تو دنیا کو یہ کھٹکتی ہے مجھے آج تک یاد ہے کہ ذلفقار علی بھٹو صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی جب میں کالج میں تھا myth of independence کہ ہمیں خیال ہوتا ہے کہ ہم آزاد ہیں مگر جب تک معیشت کے اندر ہم آزاد نہیں ہوں گے تو ہم آزاد نہیں کہلائیں گے اور ہماری بات کوئی نہیں سنے گا تو ان الفاظ کے ساتھ آپ کے شکریہ کے ساتھ کہ جب بھی میں آتا ہوں اور سب بھی دوسری مرتبہ آیا ہوں میلے کے لئے آپ جس انداز سے آؤ بھگت کرتے ہیں آپ کا مشکور ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ پاکستان جس انداز سے ترقی کرے گا میں اپنی زندگی میں یہ بات دیکھوں گا کہ پاکستان ترقی آفتہ ممالک کے راستے پر ہیں اور بلوچستان کے اندر جو منرلز فشریز کے اعتبار سے یہ ریکو ڈک کا معاملہ بلا وجہ پھسا یہ سارا مالا مال ہے ہم نے صرف اس کو اس دہلیز پر کھڑا کر دینا ہے کہ جب ان ساری چیزوں کے نتائج نکلنے لگیں تو بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا بلوچستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد السلام علیکم